جی تو ناظرین میں اس وقت موجود ہوں لائن آف کنٹرول کے علاقہ کیرن میں یہ میرے جو اکب میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی کیرن ہے اور یہ بھی کیرن ہے تقسیم کشمیر سے پہلے یہ دونوں علاقے ایک ہی ہوا کرتے تھے اور یہ سامنے علاقے جو آپ کو گھر خوبصورت گھر نظر آ رہے ہیں یہ بھی کیرن سیکٹر میں ہیں اور پرانے گھر ہیں خوبصورت گھر ہیں یہاں کلچر جو ہے سیم ہے سمر سیزن میں اس کیرن میں جو پاکستانی کشمیر کا جو کیرن ہے اس میں لاکھوں کی دادات میں سے آتے ہیں یہاں کی سہولیات جو ہیں اینڈین اکوپائیڈ کشمیر سے بہتر ہیں یہاں گیسٹ آوسز موجود ہیں اور ان میں ہر سہولیات موجود ہیں گیسٹ آوسز میں خوبصورت گیسٹ آوسز ہیں اور یہاں کے علاقہ دیکھیں تو برف بھی ہے خوبصورت علاقہ بھی ہے لچ گرین بھی نظر آتا ہے کبھی کبھار کیونکہ ابھی تو ونٹر سیزن چاہ رہا ہے برف ہے برف سے ڈکے پہاڑ ہیں اور یہ اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہے ہم صرف اس پر ہی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہم آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگ آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے ساتھ اپنی مرضی سے اپنے علاقے میں گھم پھر سکتے ہیں غلامی کی زندگی اگر سونے چاندی کے محلوں میں بھی ہو تو اس زندگی کا کوئی مزہ نہیں اگر سہولیات کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی جمہور کشمیر سے کہیں زیادہ ہے آزاد کشمیر میں بہترین سہولیات کے ساتھ سیکڑوں کی تعداد پر گیس ٹاؤسل بھی موجود ہیں جو اسی فیصد سے زیادہ لوکل لوگوں کے ہیں یہ بلکل لائن ایف کنٹرول کے قریب میں واقع ہے یہ سامنے جو گھر نظر آ رہے ہیں یہ فلیک نظر آ رہا ہے انڈین کشمیر کا ہے اور اس طرف میں بیگ سائٹ پر دیکھیں تو یہ پورا راستہ ہے ایک جو سری نگر سے ہوتا ہوا یہاں کیرن سیکٹر میں آتا ہے اور خوبصورت علاقہ ہے یہ کیرن سیکٹر کا انڈین اکوپائٹ کشمیر کا اور ہم اس پار بیٹھے ہیں اب ہم نے اس کو زوم کر کے بنایا ہے یہ دیکھیں اندازہ کر لیں اور ہم جس جگہ پہ ہیں پاکستانی سائٹ کشمیر جو ہے اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میڈیکل ڈسپنسری اور بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا اسپتال بھی موجود ہے اس پار جمہ کشمیر کا علاقہ بلکل خاموش دکھائی دیتا ہے نہ تو روڈ کی کوئی صورتحال ہے اور نہ ہی تعمیر و ترقی یہ جو انڈین کشمیر ہے اس کی اگر بات کی جائے تو یہ آپ کو جو سامنے والا علاقہ نظر آتا ہے یہ کیرن کا علاقہ ہے اور اس کی جو سہلیات دیکھا جائے بہت کم ہیں اور وہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے بڑے پرانے آئی سے صدیوں پرانے یہ گھر بنے ہوئے ہیں دیگر سہلیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں بہت کام آتے ہیں میں کچھ بہرد کے ولاغر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جب وہ کیرن آتا ہے تو روڈ کی اتنی خستہ حالی ہے کہ وہ خود بتاتا ہے کہ میں بڑی مشکل سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں جگہ جگہ سے لینڈ سلائڈنگ اور بری صورتحال ہے اسی کے مقابلے میں اگر آزاد کشمیر کی بات کی جائے تو یہاں کا روڈ انفرسٹرکچر بہت اچھا ہے زفر آباد سے تین گھنٹے کا سفر تے کرنے کے بعد بہ آسانی کیرن میں پہنچ سکتے ہیں جو آپ سرچ کر کے روڈ و تعمیر ترقی دیکھ سکتے ہیں جی تو یہ جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے جمہو کشمیر کا علاقہ ہے یہ سامنے کیرن سکتر ہے اس میں یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارا علاقہ جو کیرن سکتر کا ہے وہ علاقہ ہے اگر معاظنہ کرے مہنگائی کا تو بھارت میں زیادہ مہنگائی ہے صرف ایک پٹرول کی بات کی جائے کیونکہ پٹرول کو لے کے آج کل ہر چیز پر بیس ہو رہی ہے صرف پٹرول کی بات کی جائے تو بھارت میں یو ایس ڈالر اس وقت 82 روپیز کا ہے اور وہاں پٹرول کی پرائس ہے 100 روپے لیٹر مطلب ایک ڈالر سے 18 روپے زیادہ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں ڈالر کی پرائس ہے 280 روپے اور پٹرول اس وقت 272 روپے فی لیٹر ہے مطلب ایک ڈالر سے 8 روپے سستہ ہمیں مل رہا ہے اس کے اس پار جو کشمیری رہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اس پار جو رہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں لیکن جو آنا جانا ان کا نہیں آپس میں ایک دوسرے کے رشدار ہیں دکھ درد میں شریک ہو نہیں سکتے بڑا ایک دردناک سٹوری ہے یہ جو دیکھیں اب میں جس جگہ کھڑا ہوں یہ کیرن کا علاقہ ہے اور دیکھ لیں اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم کتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو زوم کر کے ہم نے اس مسجد کو لیا ہے اور یہ دریا کے اس پار ہم ہیں اور سنٹر میں جو ہماری یہ جو لائن ہے خونی لکیر کی لائن یہ دریا ہے اس کے پار اس طرف وہ ایریا ہے وہ بھی کیرن سیکٹر ہے اور یہاں بھی کیرن ہے کیرن میں لائن ایف کنٹرول کے ساتھ ساتھ ہم جو ٹریول کر رہے ہیں یہ آپ کو مختلف علاقے دکھائیں گے یہاں کے اور خوبصورت علاقے دکھائیں گے انڈین سائٹ جو کشمیر ہے پاک جو ہمارے دل کی دھڑکن اور ہمارے قریب ترین میں ہے کشمیر اس کو بھی دکھائیں گے ایک امید کے ساتھ ہم آج بھی انتظار میں ہیں کہ ایک دن ہوگا بھارت جو ناجائز قابض ہے میرے کشمیر پہ وہ بھی آزاد ہوگا ہم لوگ وہاں جائیں گے اپنے اس پار کے کشمیریوں سے ملیں گے اور اپنے پیاروں کے دکھ درد میں بھی شریک ہوں گے سلامت رہے ہمارا وطن اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ نے کے بعد